لاہور جو ہے پنجاب بھر میں فضائی علودگی اور سموک کے جو ہیں اعتبار سے دنیا کے آلودہ تنین شہروں کی فرس میں جو ہے پہلے نمبر پر موجود ہے اور آج جو ہے لاہور کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس جو ہے پانچ سو پچھس ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے فضائی علودگی میں کراچی جو ہے ایک سو پینسٹ ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ بارویں نمبر پر موجود ہے اور ناسن دوسرے جانے پچھلے کئی روز سے فضائی علودگی کی وجہ سے شہریوں کو تیبی مسائل کا سامنا ہے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے نزلہ زکام خانسی اور دیگر جو انفیکشنز ہیں وہ بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور میک میں مسمیات کی مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا بھی کوئی موقع نہیں ہے اور بارش نہ ہونے سے جو سموگ ہے فضائی علودگی ہے وہ برقرار رہے گی جبکہ پنجاب میں آج اور کل موسم خوشک اور صدر ہے کرنے کے لیے چیف مارٹرولوجسٹ شاہد ابباد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں شاہد صاحب ویلکم تو دے شو جی تینکیو شاہد صاحب بتائیے گا کہ اس ہفتے جو ہے وہ ویدر کس طرح آنکر آئے کٹ دے رہے ہیں تو کیا نظر آرہا ہے پورا ہفتہ سموگ مزید بڑھے گی جی دیکھیں لاہور میں جو سموگ ہے وہ اس کی ائر کوالیٹری ڈیکس جو ہے وہ خطرناک بلکہ ڈینجر ساتھ تک بڑھا ہوا ہے اور اس سے یہ ہے کہ لوگوں کے لیے یہ پراؤلم بھی کریئٹ کر رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں تقریباً ایک سفتے میں نہ تو بارش ہے نہ ہی کوئی بازل زیادہ آئیں گے اور نہ ہوا چالے کی چانس ہے اور اس میں سے جو گورنمنٹ آف پجام نے کسی حد تک آرٹی پیشل رین کے ایرینجمنٹ کیے تو وہ بھی نہیں ہو سکتی لہذا آنے والے دنوں میں ایک ہفتہ دا سن تک یہ ائر کوالیٹی ڈیکس ایسے ہی قراب رہے گا بلکہ اس سے تھوڑا اور بھی اس سے جو ہے اس کی اور خطرناک ہو سکتا ہے اس کی ائر کوالیٹی ڈیکس اور بڑھ سکتا ہے تو اس صورتحال میں جو شہریوں کو یہی ایڈوائز کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط کریں گا ایسے نکلے سے اور غیر ضروری جو ہے ٹریفک پہ نہ جائے اور دوسرا یہ کہ اگر باہر نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال ترے تاکہ آپ نے آپ کو سیو کیا جا سکے ناصرین آپ کو بتاتی چلوں کی لاہور میں جو ہے وہ سموک بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور آپ لوگوں نے جو ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے لوگوں کو جو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں فلو ہو رہا ہے آپ کو کاف ہو رہی ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے اپنا خیال رکھنا ہے سٹیم وارٹر آپ جو ہے وہ لیں آپ نیم گرم پانی لیں اس کے علاوہ سٹیم یہ تاکہ آپ کا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے جو آپ کے تھروٹ انفیکشنز ہیں وہ بہتر ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں سے جب باہر آپ نکل رہے ہیں اول تو کوشش کریں کہ گھر سے باہر جو ہے جتنا ممکن ہو سکے اتنا سفر سے گریز کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کا جو ہے سپیشلی زیادہ خیال رکھیں کیونکہ بچوں کو اب سکول کی ٹائمنگز بھی چینج کر دی گئی ہیں تاکہ جو سموگ ہے وہ ختم ہو تھوڑی سی بہتر ہو تو پھر اس ٹائم جو ہے بچوں کو سکول جو ہے وہ بھیجا جائے لیکن بچوں کا جو ہے بہت زیادہ خیال رکھیں ان کے لیے ماسک یوز کریں خود بھی ماسک کا جو ہے استعمال اس کو یقینی بنائیں گھر سے نکلتے ہوئے جو ہے سنگلاسز ان کو جو ہے آپ ویر کریں اور اس کے بغیر باہر نہ نکلیں اور ان کیس اوف اینی انفیکشن آپ نے ڈوکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لینا ہے آئیڈروپس جو ہیں ان کا استعمال کریں تاکہ آپ کی جو آئیز ہیں وہ بہتر رہ سکیں بتاتی چلوں کہ لاہور سمیت پنجاب میں جو فضائی علوگی ہے سموگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس لئے ناصرین آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ یقینی بنائیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے سنگلاسز کا استعمال کریں بچوں بڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گرم پانی کا استعمال کریں تھنڈے پانی سے گریز کریں اور ان کیس اوف اینی ایمرجنسی اگر آپ کی آئیز انفیکشن ہو گیا ہے چسٹ انفیکشن ہو گئی ہے زیادہ مسئلہ بڑھ گیا ہے تو ڈاکٹر سے فوری کنسلٹ کریں یہاں وقت تو ہے مقتصر سے وقفے کا وقفے کے بعد حاصل ہوں گے ہمارے ساتھ